نمسکار آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بھارت کی مسائل سسٹم کے بارے میں بتائیں گے انڈین مسائل سسٹم ہم نے اس سے پہلے آپ کے لئے انڈین نیوی ائر فورس اور آرمی کے اوپر ویڈیو بنائی ہیں اس میں اچھا اچھا کنٹینڈ آپ کے لئے ہم نے تیار کیا ہے جو آپ کے ایکزامز کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ان ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں اور اپنی کونپی پر نوٹ ڈاؤن کر لیں جس سے کہ آپ کے ایکزامز میں چیزیں اچھے سے آپ کر سکیں اس کے ساتھ اب یہاں ویڈیو ہم نے مسائل سسٹم کے اوپر بنائی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی پرکار کی اچھی اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بٹن ضرور دوائیں جس سے کہ آپ کو نئے نئے ویڈیو مل سکیں تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں انڈین مسائل سسٹم اس میں دیکھئے سب سے پہلے چلتے ہیں بھارت کا پرچھے پاتر بکاس کارکرام انڈین مسائل ڈبلومنٹ پروگرام بھارت کا جو مسائل کے لئے ڈبلومنٹ پروگرام ہے وہ کس پرکار سے چالو ہوا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ پہلے بڑھتے ہیں مائی ڈیر سٹوڈینٹس اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کی چتنی بھی مین مین امپورٹنٹ مسائل ہیں ساری کی ساری مسائل بتائی جائیں گی اور آپ اس ویڈیو کو انت تک دیکھنا جس سے کہ آپ کو ساری کی ساری مسائلوں کے بارے میں جانکاری مل سکے بھارت میں کتنی طرح کی مسائل ہیں اور ان کو کس طرح سے چڑھایا جاتا ہے کون سی مسائل کب بنی ہے یہ سب جانکاری ہے تو ہم لوگ چالو کرتے ہیں دیکھئے یہ پانچ گھوست پرماڑ راجیوں جیسے چین بلٹین فرانس روس اور سین یکتراشت امریکہ کے بعد بھارت کے پاس سب سے اچھا مسائل کارک کرموں میں سے ایک ہے انڈین ڈبلیمنٹ پروگرام جو ہے یہاں چین بلٹین فرانس روس اور یو ایسے سین یکتراشت امریکہ کے بعد انڈیا کے پاس ہے ٹھیک ہے کیبل چھے دیسوں میں لیٹیسٹ ٹیکنلوجی کا یوج ہو رہا ہے جس میں کہ کافی زیادہ ہور مچی ہوئی ہے ایک کنٹری دوسری کنٹری کو ہور میں پیچھے کرنا چاہتا ہے تو اس میں ہم لوگ شروع کرتے ہیں دیکھئے پیلیسٹک مسائلوں میں بھارت کا عمسندھان انیس سو ساٹھ کے دسک میں شروع ہوا سب سے پہلے پیلیسٹک مسائلز جو جو بنائی گئی تھیں وہ انیس سو ساٹھ سے اس کا پروگرام چالو کیا گیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دیکھئے جولائی انیس سو تراثی میں بھارت نے سودیسی مسائل کے بنیادی دھانچے کو بکست کرنے کے ادیس کے ساتھ سمنوک نردیسیت پرچھے پاتر بکاس کارکرم انٹیگریٹڈ گائیڈڈ مسائل ڈبلیمنٹ پروگرام کی آئی جی ایم ڈی پی کی شروعات کی انٹیگریٹڈ میں کیا ہے دیکھئے اس میں کیا ہے کہ بھارت اپنا جو ہے آرمی اور انڈین ڈیفینس جو ہے اپنی مسائل چھوڑ دے گی اور وہ پوری طریقے سے گائیڈڈ مسائل ہوگی ملکہ اس کو اپنے ٹارگیٹ ہٹ کرنے سے پہلے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس پرکار کی مسائل کو ہم نے گائیڈڈ مسائل میں رکھا ہے دیکھئے اس میں آئی جی ایم ڈی پی میں دیش کی سب سے پہلی مسائل بنی تھی پرتبی بھارت کی دوسری پیلیسٹک مسائل پڑالی میں اگنی ہے اس میں مسائلوں کی سرنکلا میں جس کی مارک چھمتہ پرتبی مسائل سے زیادہ ہے دیکھئے پہلے پرتبی بنی تھی پھر اگنی بنی اور اگنی کی مارک چھمتہ پرتبی سے زیادہ ہے ساتھ ہی اگنی مسائلوں میں ادھک انت بھی ہے یہ والی اگنی مسائل ہیں جیادہ ڈبلپڈ ہیں اگنی مسائلیں بہارت مسائل پڑھالی کی ریڈ ہے مارک انڈیا میں جو مسائل کا سسٹم ہے وہ سارا اگنی مسائل کے سسٹم کے اوپر آدھارت ہے جیادہ تر اب دیکھئے مسائلیں کتنی پرکار کی ہوتی ہیں دیکھئے می ڈیر سٹوڈنس مسائلیں کئی پرکار سے بانٹی گئی ہے ترہ ترہ کی مسائل تو اس میں سب سے پہلے چلتے ہیں دیکھو پرچھے پاتروں کے آدار پر ٹائپ مسائل کتنے کتنے طریقے کی مسائل ہیں ایک ہے ہماری کروز مسائل اور ایک ہے بیلیسٹک مسائل یہ دو طرح کی مسائل ہے یہ ایک طرح کا ٹائپ ہو موڈ اس کی مارک چھمتہ پروپلزن جو سنچالن سکتی ہے جو اس میں ایدھن یوں ہوتا ہے ہتیار کون سے ہتیار کی ہے نیوکلئر ہے یا پہ نورمل ہے اور گائی ڈن سسٹم کے آدھار پر انہوں کا بٹبارہ کیا گیا ہے اس پرکار سے یہ بنی ہے تو ہم آپ کو پوری ویڈیو میں انت تک ہر طرح کی مسائل کے بارے میں بتائیں گے مسائل کو کس طرح سے الگ طریقے سے بنایا گیا ہے سب سے پہلے چلتے ہیں کروز مسائل دیکھئے می ڈیر سٹولینٹ کروز مسائل کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کروز مسائل سو چالت ہوتی کے کافی نجدی کو اڑتی ہیں اور ستے کے کافی نجدی کو اڑتی ہیں کروز مسائل جولنسیل بسپوٹک کے ساتھ کے دوارہ لچھ کو پھیجتی ہیں یہ پرچے پاتر پرائی جیٹ انجن سے سنچالت ہوتا کروز مسائل ہماری جیٹ انجن سے چلتی ہیں ان پرچے پاتروں کو بسپوٹک کو اچ سٹیگتا اور اچ گتی سے لے جانے کے لئے بنایا گیا ہے کروز مسائل ہماری ایک دم اچ سٹیگتا بہت اچھی ہے اور ہائی سپیڈ بھی کافی ہے اس کے آگے جلتے ہیں کروز مسائل ہیں تین پرکار کی ہوتی ہیں اس میں کون کون سی ہوتی ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے دیکھ ابو دونک پچھے پات سب سونک مسائل اس پرکار کی مسائلوں کی رفتار دونی کی رفتار سے کم ہوتی ہے جو ساؤنڈ پیو ہوتی ہے اس سے دھیمے چلتی ہیں یہ مسائل یں 0.8 میک کی سپیر سے چلتی ہے ایک میک کی سپیر لگو جد دیکھ ہے 343 دسم دو میٹر پر سیکنڈ یا 1236 کلومیٹر پر گھنٹا ٹھیک ہے اس کا مسائل کا اچھا ادھار دیکھ سب سونک کروز مسائل کا اچھا ادھار کہاں پہ ہے امریکہ کی ٹوم ہاک مسائل ہے اور فرانس کی ایک سو سل یہ مسائل ہیں یہ دونوں اس کا اچھا ایک جام پر ہے اس کے آگے چلتے ہیں دیکھ دوسرا طریقہ ہے پراد دونک کروز پر سپر سونک کروز مسائل یہ مسائل ہے لگو دو سے تین میک کی رفتار سے اڑتی ہیں دیکھ یہ اس سے کتنی ادھک سپیڈ ہے ٹھیک ہے لگو ایک کلومیٹر کی دوری ایک سیکنڈ میں کبر کر لیتی ہے اچ گتی سے اڑنے کے کارڑ یہ ادھک بدون سک ہوتی ہیں یہ سپ سونک مسائل سے جیادہ خطرنا ہوتی ہیں بدون سک ہوتی ہیں بھارت اور روس کے سی یوگ سے بھرم مسائل اس سریڑی میں آتی ہے دیکھ آپ سے پیپر کے لیے ایک کوششن تیار ہو گیا بھرم مسائل کون سی مسائل ہے سپ سونک ہے سپر سونک ہے یا ہائپر سونک ہے تو آپ کا کوششن کیا ہوگا آنسر آپ کا کیا ہوگا سپر سونک کیوز مسائل ہے یہاں بہت پوچھا جاتا ہے بھرم دونک کروز پرچھے پات ہائپر سونک کروز مسائل یہاں پانچ میک سے ادھک کی گتی سے اڑتی ہیں اور اس میں بھرم موش ٹو کا بکاس کیا جا رہا ہے بھرم موش فرسٹ جو بنی ہے پہلی بھرم موش بنی ہے وہ سپر سونک ہے اب جو دوسری ملک اس جو ایڈوانس برزن برہا ہے وہ ہائپر سونک کی سپیٹ سے جلے گا ٹھیک ہے یہ ہماری کروز مسائل اب ہماری کون سی آئی بیلیسٹ مسائل دیکھ بیلیسٹ مسائل کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں بیلیسٹ مسائل اس پچھے پاتر کو کہتے ہیں جو سب اور بیلیسٹ پت پر ہوتا ہے سب اور بیٹ مطلب کسی اور بیٹ کے حساب سے چلتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس کی خاصیت آپ سمجھئے کتنی اچھی خاصیت ہے اس کا اپیوگ کسی ہتیار کو کسی پور ندار لچ پر داگنے کے لئے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے نیوکلئر بیپن بغیرہ کا اٹیک کرنا ہے تو آپ پہلے سے ٹارگٹ فکس کر سکتے ہیں یہ مثال اپنے پچھے پڑ کے پرارمبک چرڑ میں ہی نردیشت کی جاتی ہے اس کو شروعات میں ہی نردیشت کر دیں گے اس کے بعد اس کا پتھ کچھی یانترک یا اوربیٹل میکینکس کے صددانتوں ایوہم بیلیسٹک کے صددانتوں سے ندھارت کیا جاتا ہے جو یہ میکینکس ہوتی ہے اس کے دوارہ اس کا صددانت اور اس کی کنٹرول ہوتی ہے اب آگے چلتے ہیں ابھی تک اس میں راکیٹ یہ راسائنک راکیٹ انجنوں کے دوارہ پرنودت کیا جاتا ہے ابھی تک جو چتنی بھی بیلیسٹک مسائل ہیں ان میں راکیٹ انجن کا یوج ہوتا ہے راکیٹ انجن کا جو فیول ہوتا ہے اس کا یوج ہوتا ہے یہ مسائل ہیں بڑی ماترہ میں بسپورٹکوں کو لے جانے میں سچم ہوتی ہیں آگے چلتے ہیں بیلیسٹک مسائل میں کون کون سی ہیں پرتوی اگنی دھنوس مسائل ہیں یہ مسائل ہیں تینوں بہت امپورٹنٹ ہیں ہم تینوں مسائل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آپ کو پرتوی مسائل اچھے سے یاد کرنی ہے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ بیلیسٹک مسائل پرتوی اگنی اور دھنوس مسائل ہیں کس پرکار سے چلتی ہیں یہ یہ سب اور بیٹر پیلیسٹک ہوتی ہیں آگے چلتے ہیں دیکھ اپ ایک کر پرتوی اگنی اور دھنوس کو پڑھیں گے سب سے پہلے ہم لوگ کرتے ہیں پرتوی دیکھ پرتوی مسائل پڑھا لی بھارت میں سب سے پہلے چھوٹی دوری کے لیے پرتوی مسائل کا بکاس شروع کیا گیا ان مسائل کا بکاس 1883 میں ہیدر آواز میں شروع کیا گیا سب سے پہلے انڈیا میں پرتوی مسائل بنی 1983 میں ہیدر آواز میں اس کا پہلا پریچھر سری ہرکوٹا سار کیندر یہ دیکھیں سار کی فلو میں سری پہلے اس کا سری ہرکوٹا ایرو سپیس رینج تھا سار جس کو ہم لوگ سار کہتے تھے اب اس کا نام چینج کر دیا گیا تو یہ آپ کو یاد رکھنا یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ سری ہرکوٹا کہاں ہے اس کا نام ستیز دون سپیس انٹر کر دیا گیا کہاں ہے نیل اور جلے میں آند پردیس میں ٹھیک ہے اور وہیں سے پچیس فروری انیس سو اٹھاسی کو اس کو چالو کیا گیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دیکھئے پرتبی مسائلوں کے کئی سنسکرن ہیں پرتبی مسائلیں کئی برجن میں بنی ہیں تو اس میں پہلا سنسکرن ہے دیکھئے کوڑ ہیں نہیں گئی جیسے ایس ایک سو پچاس ای بن یہ پرتبی ون ہے ملہ فسٹ اس کی رینج ایک سو پچاس کلومیٹر چھمتا ایک سو پچاس کلومیٹر دوسرا سنسکرن بنا دوسرا برجن پی ٹو جس کی رینج دوسو پچاس تیسرا سنسکرن ہے جو دو ہزا چار میں بنا تین سو پچاس کلومیٹر تک مارک چھمتا ہے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں دیکھ جو پرتبی فسٹ ہے وہ بھارتی تھل سینہ کے لئے بنائی گئی ٹھیک ہے پرتبی دوتی بائی سینہ کے دوارہ چلائی جاتی ہے اس کے لئے ہے آپ کو یہ یاد رکھ نا ہے کہ کونسی مسائل کس کے لئے ہے اسی پرکار سے کوششن پوچھا جائے گا آگے چلتے ہیں دیکھ پرتبی مسائلوں کے نو سینک تھل سینہ ہو گیا آرمی ائر فورس اب نیوی نو سینک سن سینک جو پرتبی کا نو سینہ کے لئے سن سینک بنا ہے اس کو دھنوس نام دیا ہے دھنوس مسائل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو پرتبی بن اور پرتبی ٹو مسائلوں کا بکست روپ ہے یہ جو تیسرا مسائل کو جو ڈبلپ کیا گیا ہے یہ پہلی دوسری کا ہی ڈبلپ ہے پرتبی پرتبی پرس ٹین سیکن تر لکڑ فیول پہ چلتی ہے ٹھیک ہے لکڑ اس میں ایدھن یو ہوتا ہے آگے چلتے ہیں پرتبی میں مسائلوں 150 ملہ پرتبی فسٹ کا اتبادن 1993 میں شروع کیا گیا اس کے پرچھے پڑ کے لیے 35 پر بہانوں کا بھی نرمان کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں لگو لگو 60 70 کے آس پاس مسائل نے بنائی گئی تھی ان کے لئے 35 پر بہانوں کا بھی نرمان کیا گیا جن کو کہتے ہیں ٹرانس پورٹ ایریکٹر لانچر شوڑ میں ٹیل کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں پرتبی بن 1994 میں تھل سینہ میں سوپ دی گئی تھی جس کا سنچالن سکندراباد میں بھارتی سینہ کے 333 میں مسائل سمو دوارہ کیا گیا تھا ٹھیک ہے 444 میں مسائل سمو کی اسطابع 2002 میں کی گئی تھی جو پرتبی اور اگنی فرسٹ مسائلوں کے سنچالن کی دیکھ رہے کرتا ہے آگے چلتے ہیں پرتبی سیکنڈ اور ایس 250 کو بھارتی بائی حسینہ میں 1999 میں سامل کیا گیا ٹھیک ہے ان ان ایر فورس کو پرتبی سیکنڈ مسائل 1999 میں دی گئی ایک انمان گنس لوگ 70 مسائلوں کا نرمان کیا گیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دیکھ پرتبی تیسری مسائل جو بنی ہے تھرڈ یہاں ایک چرن سنگل سٹیج بالے ٹھوس ایدھن سوائل فیول کے دوارہ چلتی ہے ٹھیک ہے پرتبی تھرڈ مسائلوں کا پریچھڑ 1993 میں اور اپریل میں 2001 میں کیا گیا تھا آگے چلتے ہیں دیکھ ید پوتوں سے پرچھے پت کی جا سکنے والی پرتبی مسائلوں کے نو سینک سنسکر دھنوس کا پریچھڑ آئی اے سبدرہ سے 2000 میں کیا گیا تھا جو اسپل رہا ٹھیک ہے جو پرتبی کی نو سینہ کے لیے مسائل بنی گئی دھنوس اس کا پریچھڑ 2000 میں کیا تھا لیکن ہوا انسکسس پل رہا اس کے بعد دوسرا پریچھڑ کیا گیا دسمبر 2000 میں پھر ستمبر 2001 میں کیا گیا جس میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہاں اس کی دوری 150 ہے تو جو دھنوس جو نو سینک سنسکرڑ ہے نیوی کے لیے اس کی دوری گتی ہے 150 کلومیٹر کے آس پاس لہ ہوا ٹھیک ہے اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ پرتبی first and second کا ہی advance ہے جو نیوی کے لیے بنائے گیا چلو آگے چلتے ہیں دیکھ پرتبی مسائل سبی پرکار کے پارم پرک اور سامرک ہتیار لے جانے میں سچ پرتبی مسائل ہر طریقے کا ہتیار لے جا سکتی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ آگے چلتے ہیں ہی دی کے مائے ڈیر سٹوڈنس آپ سبی لوگ ہمارے Optimum Success Academy نام چینل سے جڑنے کے لیے آپ سبی کو بہت بہت دھنی بہت آپ ہماری پرتے ویڈیو کو سیئر کریں اور لائک کریں ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بٹن جرور دوائیں جس سے ہم ریگولر پیڈیو اپ ڈیٹ جو کرائی جاتے ہیں ان کی جانگاری آپ کو ان کا نوٹیفیکیسن آپ کو سمیہ پر ملتا رہے اگنی مسائل پڑھالی اگنی مسائل سسٹم بھارت نے مدھیم دوری کی ستے ستے پر مار کرنے والے ملہ سرفیس ٹو سرفیس اگنی مسائل پڑھالی پر 1989 میں کام شروع کر دیا 1979 میں کام شروع کر دیا ان کا پہلا پریچھڑ 1989 میں 1989 میں کیا گیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دیکھئے اگنی مسائلوں کی سنگلہ کو رچہ انسندھان ایوم بکاس سنگھٹن دیفین ریسرچ اینڈ ڈیبلومنٹ اورگنی جیسن آپ لوگوں نے نام اس کا بکاس اس کے دوارہ کیا گیا لیکن نرمان کس کے دوارہ کیا گیا بھارت ڈائنیمکس لیمٹیڈ بھارت ڈائنیمکس لیمٹیڈ کے دوارہ اس کا نرمان کیا گیا اب دیکھئے آگے چلتے ہیں اگنی فشٹ کا پریچھڑ 1990 کے مدھ میں کیا گیا اور اسے پرودگی کی کا بکاس پردسن اس پرکار سے یہ چیز رہی اب دیکھئے 1998 میں اٹل بیاری باجپی کی اگوائی والی سرکار نے اگنی مثالوں کے بکاس کو نئی دی 1990 میں اس کا پردسن کر کے اس کو بند کر دیا گیا پھر آگے اس کو اٹل بیاری جی نے دوبارہ چالو کیا اس پرکار 1999 میں اگنی سیکنڈ کا بھی پریچھڑ کیا گیا مسائلوں کو لے کر کافی زیادہ پریسانی رہی ہیں کیونکہ اس میں کافی زیادہ دکھت رہتی ہے لوگ ادر کنٹریز کو لگتا ہے کہ بریسید میں زیادہ نقصان نہ ہو جائے اس لئے ہر کنٹری چاہتی ہے کہ دوسرا کنٹری مسائل نہ بنا بس میں ہی بنا لوں ٹھیک ہے تو یہ سب سمسیہ رہتی ہیں آگے چلتے ہیں اگنی مسائل ہیں سبھی پرکار کے پارمپرک اور سامرک ہتھیال لے جانے میں سچھا ہے یہ ہم نے اوپر ہی کرا دیا تھا نئی تقنیک جیسے آدمی کمپیوٹر اور نیوی گیشن سسٹم انترورتی دوری انٹرمیڈیٹ رینج بیلیسٹک مسائل آئی آر بی ایم کے دوارہ ہیں مطلب انترورتی دوری کی ہیں انٹرمیڈیٹ رینج تک پرہار کرنے والی بیلیسٹک پرچھے پاتر ہیں اس میں مکھ روپ سے ٹھوش پڑوں دکوں کا ہی استعمال کیا جاتا ہے آگے چلتے آرون سمیلیڈ کمپوزیڈ کا بنا ہوتا ہے جس کے کارل یہ اچھ تاپ مال لگو پانچ آزار ڈگری سیلسیس تک کو بھی کنٹرول کر سکتی ہیں اسی لیے یہ بہت زیادہ کامگر ہیں کیونکہ ہائی سیٹ یہ ہیٹ سیل اس کا ہائی ٹیمپریچر پہ بھی کام ڈبلپ کیا ہے اب آگے چلتے ہیں دیکھ یہ اگنی مثال ہیں جو ہم نے یہ جو آپ کو بتائی ہے اگنی مثال ہے کئی برجن میں بنائی گئی ہے تو ہم ایک ایک کر سارے برجن پڑھیں گے دیکھ اگنی فسٹ کم دوری کی ہے تھوڑی دوری کی ہے 1999 1999 میں اس کا کی گئی اگنی مثال پر ہی آدار ٹھیک ہے پہلے اگنی مثال بنائی گئی تھی پھر اس کا پہلا برجن بنائی گیا جو 1999 میں ہوا اپنے پیلوڑ کے ساتھ اس کی مارک چھمتہ 1200 کلومیٹر تک کی ہے اگنی فسٹ کا بکاس کم سمی میں پرمار چھمتہ پردان کرنے کے لئے کیا گیا کم سمی میں نیوکلئر ایفیسینسی کو ڈبلپ کرنے کے لئے کیا گیا ٹھیک ہے دیکھئے پرمار چھمتہ سمپن اگنی فسٹ پرچے پار تکا تاجہ پر 25 نومبر 2010 اور دسمبر 2011 میں کیا گیا ٹھیک ہے اگنی فسٹ کو پہلے ہی بھارتی سینہ میں سامل کر لیا گیا تھا ٹھیک ہے ہم نے آپ کو بتایا یہ بھارتی سینہ کے لئے ہے آگے جلتے ہیں اگنی سیکنڈ یہ دیکھئے یہ 2000 کلومیٹر کی مارک چھمتا ہے اور اس کا پہلا پریچھڑ اپریل 1999 میں کیا گیا 2009 میں اس کا دو بار پریچھڑ کیا گیا لیکن وہ اسفل رہا پھر مئی 2010 میں اس کا سفل پریچھڑ کیا گیا تھا اب دیکھئے یہ ایک ٹھن تک کا پیلوڑ لے جا سکتی ہے پیلوڑ کا ملہب ایک ٹھن تک کا نیوکلئر کچھ بھی ملہب اٹیکنگ سامان لے جا سکتی ہے اتنا پیلوڑ کیری کر سکتی ہے ستمبر 2011 میں ایک بار پھر اگنی ٹو کا سفل پریچھڑ کیا گیا اگنی ٹو بھارتی سینہ میں سامل کر لی گئی ہے پہلی بھارتی سینہ کے لیے ہے دوسری بھارتی سینہ کے لیے ہے اب چلتے ہیں تیسری اگنی تھرڈ دیکھ اگنی تھرڈ ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کی ہے آپ لوگ گوران نہیں یہ ساری کی ساری مسائل کو ہم نے آگے لے جا کے ایک سنچھپ روپ میں بھی ایک ٹیبل میں بھی درس آیا ہے اس کو بھی آپ جو پڑھ کے اپنا ڈاؤٹ کلیر کر سکتے ہیں اس میں میں پہلے آپ کو ڈیٹیل بتایا ہے کون سی مسائل کس کس طریق کی ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ چلتے ہیں ساری تین ہزار کلومیٹر کی مارک چھمتا والی ڈیڑھ ٹن تک کا پیلوڑ لے جانے میں سچھم ہے یہ اگنی تھری اس کا سفل پر 2007 اور 2008 میں کیا گیا اگنی تھرڈ کا چوتھا پریچھر 2010 میں اڈی سا کے پاس ویلر آئی لینڈ پر کیا گیا تھا اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں اگنی 4 دیکھ اگنی 4 ہماری تین ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ مارک چھمتا ہے اور ایک ہزار کلوگرام ملن میں کیا گیا دیکھ اس کا پہلا پریچھر دسمبر 2010 میں ہوا تھا پرند تکنی کی کاران سے یہ اصفل رہا پہلے 2010 میں یہ انسکسسفل ہو گیا تھا پھر دوبارہ سے کیا گیا اس کا جو 11 میں ہوا تھا اب دیکھ اگنی 3 مسائل ہیں انتر مہادیب بیلیسٹک مسائل ہے انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل icbm دیکھ اگنی تھری 3000 کلومیٹر تک کی مارک چھمتا ہے اور یہ 3000 کلومیٹر تک یہ ایک دیش سے دوسرے دیش تک ہی کر سکتی ہے اور یہ ایک مہادیب سے دوسرے مہادیب میں اٹیک کر سکتی ہے انٹر کانٹیننٹل کا انٹر مہادیب ایک مہادیب سے دوسرے مہادیب ہے اسی پرکار سے اس کے بعد اگلا برجن بنا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اگنی 5 بھارت نے اپنی پہلی انٹر مہادیب دوری کی بیلیسٹک مسائل دیکھئے یہ بھی انٹر کانٹیننٹل کا پریچھر اپریل 2012 میں کیا گیا جس کی مارک چھمتہ 5000 سے 8000 کلومیٹر تک کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس مسائل کو MI RV کے روپ میں بکست کیا گیا ہے جو ایک بار میں تین سے زیادہ ہتھیاروں کو لے جانے میں سچ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اگنی 5 آگے چلتے ہیں دیکھئے اور زیادہ ڈبلپ مسائل بنی ہے ہماری اگنی 6 اگنی 6 کا بکاس 2008 میں ایک کرت مارک درس مسائل بکاس کارکرام جو ہم نے شروعات میں بتایا تھا کہ سماعت ہونے کے بعد اس کو دے گئے سرکار نے 2008 میں igm dp پروگرام کو بند کر دیا تھا اس کے بعد اسی technology پر ڈی ای ڈی او کے دوارہ نئی نیتی بنائی گئی جس میں نئی پریوج نا بنائی گئی تو اگنی 6 کو multiple independent re-entry vehicle یعنی mirv یہ دیکھئے یہ اس کی فول فورم ہے یہ فول فورم بھی آپ سے پیپر میں پوچھ لیتا ہے یاد کر لینا ہے آپ کو اس technology پر یہ آدارت ہے دیکھئے اگنی 6 بھی آپ کی mirv پر آدارت ہے اور یہ بھی ہماری mirv پر آدارت ہے کیونکہ یہ ہماری 2012 میں بنی ہے اس پر آگے نام بھی دیتے ہیں دیکھ یہ اسے ڈی آڈی وں نے برکسٹ کیا اور اس کا نرمان بھارت ڈائنیمکس دوارہ کیا گیا اب دیکھ یہ پرتیبی اور اگنی مثال کی سفلتہ کے بعد بھارتی بیگیانکوں نے سمدر سے ستہ پر پر پرحار کرنے کے لیے اس کا بھکاس کیا ہے اسی پرکار اسی لیے یہ پرتیبی مثال کا نو سین سن کر ہے یہ پانچ کلوگرام تک کے پیلوڑ کو لے جانے میں سچھم ہے اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں ترسول مثال پیڑالی دیکھیں ترسول مثال ستہ سے ہوا میں مار کرنے والی ہے اور یہ پہلا سودی سچھم پرچھے پاتھ رہے آپ سے پیبر میں پوچھ سکتا ہے کہ پہلی سودی مسائل کون چی ہے تو ترسول ہے یہ پہلا سودی سچھم پرچھے پاتھ رہے یہ اس کی خاصیت یہ سینہ کے تینوں انگوں دوارہ پریوک کی جا سکتی ہے اس کی مارک چھمتہ پانچ میٹر سے بارے کلومیٹر تک ہے تینوں فورسز اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ساڑھے پانچ کلوگرام تک کے بسپوٹ کو لے جا سکتی ہے الیکٹرونک شن سوچ کو دیٹیکٹر کی مدد سے لچ کے قریب اس میں بسپوٹ ہوتا ہے لچ کو کافی پاس سے جا کر یہ ہٹ کرتی ہے آگے چلتے ہیں اس میں ٹھوش پڑھوں دکوں کا استعمال ہوتا ہے بھارت نے آدھکارک طور پر ستائیس فروری دوہزار آٹھ کے بعد ترسول مسائل پریوجنا بند کر دی تھی پرند تکنی کی دچتا حاصل کرنے کے لیے اس کا پریچھڑ کیا جا سکتا ہے اس کا یوز بند کر دیا گیا تھا آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آکاس مسائل پرنالی دیکھ یہ ستہ سے ہوا مار کرنے میں سچ آکاس مسائل ہیں پرثم دوری کے پرچھے پات رہے یہ پرثم دوری کے پرچھے پات رہے جن کی مار اک چھمت 25 سے 30 کلومیٹر ہے یہ ستہ سے ہوا میں مار جمین سے air surface to air ہے رینج بھی اس کے 25 سے 30 کلومیٹر ہے یہ 28 کلومیٹر کی اونچائی تک جا سکتی ہے یہ اتنی اونچائی تک جا سکتی 18 کلومیٹر تک ہے اس کی سپیڈ ہے آکاس مسائل 2.5 میک کی پرادھون رفتار پر اڑتی ہے پرادھون مل سپر سونک ہیں جو اس پر یہ 55 کلومیٹر تک کے بار ہیڈڈ کا وہن کر سکتی ہے اس میں ریم جیٹ ٹیک نوجی کا پریغ کیا گیا ہے اس پر یہ آدارت ہے آگے جلتے ہیں اس میں دو چانوں والے تھوش پڑھون دکوں کا استعمال ہوتا ہے آکاس مسائل دیس میں ہی بکسط راج اند رڈار سے ایک ہی کرت ہوتی ہے جس کے دوارہ انہیں نردیس کیا جاتا ہے آکاس مسائل کا بکاس 1990 میں شروع کیا گیا تھا اور اس کا پہلا پریچھڑ مارچ 1997 میں کیا گیا تھا آگے چلتے ہیں دیکھ my dear students اب ہم آگے چلتے ہیں ناغ مسائل اس کو ہم لو داغ ہو اور بھول جاؤ fire and forget کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ صدحاند پر بکست ناغ مسائل ایک ٹینک رو دی ہے یہ انٹی ٹینک مسائل ہے یہ ٹینک کو ڈسٹروئ کرنے کے لئے بنائے گئی ہے اس اس میں ڈھوس پڑھو دکوں کا استعمال ہوتا ہے اس مسائل میں ناغ مسائل میں اورکت پرتبم پڑھالی ایمیجنگ انفراریڈ کا پریوک کیا جاتا ہے جس کے کارڑ یا دن اور رات دونوں سمیہ میں اس سے اچوق نسانہ لگا یا جا سکتا ہے یہ بہت کام کی مسائل پریوک کیا جا سکنے والا سنسکرڈ بھی بنایا جا چکا ہے جس کو ہم ہیلینا کہتے ہیں دیکھئے ہیلینا کی آپ سے پوچھ سکتا ہے ہیلینا کی فل پوچھ ہیلی کوپٹر ناغ ملکہ ہیلی کوپٹر سے ناغ مسائل کا پریوک کیا جانا یہ ہے ہیلی ناغ اس کو ہیل دوارہ بکس ہیلی کوپٹروں میں لگایا گیا ہے ان مسائلوں کے پچھے پڑ کے لیے ایک تھرمل ایمیجر سے لیس بیسیس باہن نام ناغ مسائل کیریئر کا بھی بکاس کیا گیا ہے اس کو لے جانے کے لیے نام ناغ مسائل کیریئر کا بھی ڈبلیمنٹ کیا گیا ہے آگے چلتے ہیں دیکھ یہ یہ بنائی گئی ہے ہماری پنا کا ملٹی ویرل ویرل روکیٹ پڑالی کو بھارتی سینہ کے لیے دی آ ڈی اور کے دوارہ بنایا گیا ہے اس کے دوارہ ادھکتم چالیس سے پینسٹ کلومیٹر تک کے لچھوں کو بھیجا جا سکتا ہے اس پڑالی سے چالیس سیکنڈ میں بہتر روکیٹ داگی جا سکتے ہیں اب آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہاں ایک ایسا سسٹم ہے جس میں چوالی سیکنڈ میں ایک دم بہتر روکیٹ لگاتا داگ سکتے ہیں ملکہ کہیں پر ایک دم سڑلی اٹیک کرنا ہے تو اس روکیٹ لانچر کا پیروک کرنا ہے اس میں چار برگ کلومیٹر کو برباد کر سکتا ہے یا ایک بار میں چار کلومیٹر کے ایریا کو برباد کر سکتا ہے آگے چلتے ہیں اس ہی میں اس پڑالی کی گت سیلتا کے لئے اس ایک آٹرا نام ٹرک پر لگا جاتا ہے اس کے لئے ایک الک س ٹرک بنائے گیا ہے اینا کا مسائل پڑالی کا بکاس انیس سو یاسی میں شروع ہوا تھا اور دسمبر 92 میں اس پر کام پورا ہو گیا تھا مائی ڈیر سٹوڈنس اب ہم آگے چلتے ہیں نربھ مسائل دیکھیں نربھ مسائل سترے اکٹوبر دو ہزار چودہ کو ڈی آئی ڈی دو دوارہ سودیسی ٹکنیکی سے بکست دیش کی پہلی اردونک سب سونک مسائل نربھ کا پر اچھڑ کیا گیا نربھ مسائل کا پر اچھڑ کب کیا گیا سترے اکٹوبر دو چودہ کو اس میں ٹربو جیٹ انجن اور دو سپنو دکوں پر یہاں آدارت ہے جس کی رفتار 0.65 میک ہے یہاں مسائل سارے 400 کلو گرام تک کے پیلوڑ کے ساتھ 800 سے 1000 کلو میٹر کی دوری تک مار کرنے میں سچ ہوتی ہے نربھ مسائل کی بیسستہ ہے اس میں سے ایک خاص طرح کا فائر ان فور گیٹ سسٹم لگا ہوا ہے یہ بھی ناک کی طرح سے ہے جسے جام نہیں کیا جا سکتا یہاں مسائل اچھ تک نی ہائی ٹیکنلوجی پر آدارت ہے اسے سامانت مسائلوں کی طرح ہی پچھے پت کیا جا سکتا ہے لیکن ایک نشطی تونچائی پر پہنچنے کے بعد اس میں لگے پنک کھل جاتے ہیں اس میں پنک بھی لگے ہوتے ہیں اور یہاں ایک بیمان کی طرح کام کرنے لگتی ہے اس کی خاصیت ہے کہ یہاں ایک بیمان کی طرح کام کرنے لگتی ہے کیونکہ اس میں پنک لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اس کی خاصیت اس کی کئی بسیستہ ہیں جیسے یہاں کم اونچائی پر اڑتی ہے جس کی بجے سے یہاں رڑار کے پکڑ میں آسانی سے نہیں آتی کم اونچائی پر اڑ سکتی ہے یہ رڑار اس کو پکڑ نہیں سکتا اس سے دور سے نینترت کیا جا سکتا ہے لکھ کے پاس پہنچنے کے بعد یہ اس کے ارد گرد چکر لگا سکتی ہے تتہ سٹی موقع پر حملہ کر سکتی ہے ملک لکھ کے پاس پہنچ کر ایسا نہیں ہے کہ اٹیک ہی کر دیا وہاں پر موقع دیکھنے کے لئے تھوڑی دیر گھوم سکتی ہے یہ اور صحیح موقع کا صحیح بائی حسین آئین ایر فورس اور نیوی کے لئے پر ہار مسائل 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 250 سیکن کے اندر 150 کلومیٹر کی دوری تک اپنے لکچوں کو بھید سکتی ہے سمجھ میں آئی میری بات یہ مسائل دیکھ رہے ہیں اب سمجھ کتنا کم ہے جب کہ پناکا یہ اس کی بسی ستا ہے اور پناکا کی بسی ستا کی چالیس کلومیٹر تک اور پر ساڑھے تین سو کلومیٹر تک کی دوری کو بھید سکتی ہے ایک چڑھ والے ٹھو سیدھروں سے یہ مسائل 200 کلو ٹھیک ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے آگے چلتے ہیں دیکھ ہے اب چلتے ہیں آگے سور مسائل سور مسائل ستے سے ستے کے لیے ہے یہ ستے سے ستے کا مطلب جمین سے جمین کے لیے تو جو کس کے لیے ہوگی یہ آرمی کے لیے ہوگی پر بار کرنے میں سچھ کا پہلا پریچھڑ دو ہزار چار میں کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور دو ہزار گیار میں اس کا سفل پریچھڑ ہوا سور مسائل کی مارک چھمتہ سات سو کلومیٹر ہیں دو چھرنو والے پھوش پھنو دکوں سے یکت یہ مسائل پانسو سے آٹسو کلو گرام تک کا پیلوڑ لے جا سکتی ہے یہ مسائل جمین کے علاوہ پانی کے بھیتر سے بھی چھوڑی جا سکتی ہے یہ سمدر میں سمدر میں جمین ملک سمدر کے اندر سے پانی سے بھی چھوڑی جا سکتی ہے پانی کے اندر سے بھی چھوڑی جا سکتی ہے آگے چلتے ہیں دیکھ ساگر کا مسائل اس کا کوڑ ہے بھارت میں سمدر سے پرچھے پت کی جا سکتی ہے بیلیسٹک مسائل سی لانج بیلیسٹک مسائل ایس ایل بی ایم کا بکاس دی آر ڈی دو دو دوارہ کیا گیا ساگر کا کی خاصی سمدر سے چھوڑی جا سکتی ہے اس کی فل فرم بھی ہے سی لانج بیلیسٹک مسائل اور کس نے بنای دی آر ڈی ساگر کا پری چھوڑ دو ہزار آٹھ میں کیا گیا تھا یہ مسائل آٹھ سو سے ایک ہزار کلو گرام کے پیلوڑ کے ساتھ ساڑھے سا سا کلومیٹر کی دوری تک کے لچوں کو نسانہ بنا سکتی ہے اس میں دو چرنو والے ٹھو پرودکوں کا استعمال ہوتا ہے جو فیول ہوتا ہے وہ سوائلڈ فیول ہوتا ہے آگے چلتے ہیں دیکھ سور مسائل دیکھ یہ سمدر سے چھوڑنے کے لئے ہے اور اسی کا ایڈوانس برجن بنایا گیا سور مسائل ساگر کا مسائل کا ہی جمین سنس کر رہے یہ سمدر سے چھوڑنے کے لئے اور یہ جمین کے لئے ہے آرمی کے لئے ٹھیک ہے بھارت کا ایک انتر مہادی پی دوری کا بیلیسٹک مسائل ہے یہ انٹر کانٹیننٹل رینج بیلیسٹک مسائل اس کا ڈبلپمنٹ کرنے کے لئے پیاس کیا جا رہا ہے جو ایک ایم آئی آر بی مسائل ہوگی ایم آئی آر بی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی جی ایم ٹی پی کو کلوز کر کے دو ہزار آٹھ میں اس ٹیکنوجی کا پریوک کیا گیا تھا ٹھیک ہے یہ مسائل ڈھائی ہزار کلوگرام کے مرلہ ڈھائی ٹن کے پی لوڑ کے ساتھ آٹھ ہزار سے دس ہزار کلو میٹر کی دوری تک کو بھیدنے میں سچم ہوگی یا بہت ایم پورٹنٹ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے یا انٹر کونٹین انٹل ہے کیونکہ اس کی دوری آٹھ ہزار سے دس ہزار کلو میٹر تک ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد رکھنا یہ بہت اچھی چیز ہے اور آگے چلتے ہیں اب آتے ہیں بھرموش مسائل اس پر عدی کوششن پوچھا جاتا ہے مسائل پر آدھارت اس میں سب سے زیادہ کوششن پوچھا جاتا ہے دیکھ بھرموش مسائل کی بھرموش گئی سپرسونک مسائل ہے یہ اب تک کی سب سے آدھنک مسائل پڑھالی ہے جس نے بھارت کو مسائل ٹکنیکی میں سب سے آگے کر دیا اس کی گتی اور سٹیکتہ کے کارڑ بھرموش کو سب سے درجے کروج مسائلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے دریج مطلب جس پر بیجے نہیں پائی جا سکتی اب آگے چلتے ہیں دیکھ بھرموش مسائل میں اور کافی ایمپورٹن چیز ہیں بہارہ فروری 1998 کو بھارت میں DRDO اور روس کی NPO منی سو نیس یا جو یہ کمپنی ہے روس کی بیچ ایک سمجھوتا ہوا اور بھرموش ایرو سپیس یہ دیکھئے بھرموش ایرو سپیس کا گھٹن کیا گیا اب دیکھئے بھرموش کا نام دو ندیوں پر آدھارت ہے یہ بہت پوچھا گیا ہے ریپیٹڈ ہے یہ بھرموش نام بھارت کی بھرمو پتر اور روس کی مسکوہ مسکو بھرمو پتر اور مسکو ندی پر رکھا گیا ہے ٹھیک ہے دیکھئے یہاں سے یہ جوڑ لی گئی اور یہ موس یہاں سے جوڑ دیا گیا اس سینجوکت اپکرم کا عدیش بشو کے سب سے پہلے سپر سونک مسائلوں کو بھکشت کرنا ہے آگے چلتے ہیں دیکھئے دی دی و کے ڈاکٹر اے شیوات میں بہت زیادہ بھومی کا نبھائی آگے چلتے ہیں برموز مسائل کا پہلا پریچھڑ بارے جون دو ہزار ایک کو اڈیش چھت میں چاندی پر کے ایکی کرت پریچھڑ اس تھل پر کیا گیا جس کو ہم کہتے ہیں سمدر کے کنارے جو چاندی پر کوشت اڈیش سامے وہاں سے پریچھڑ کیا گیا دیکھ ریم جیٹ ٹیکلوجی پر یہ آدارت ہے برموز سپر سون مسائل دو سو سے تین سو کلو گرام کے پی لوڑ کے ساتھ تین سو کلومیٹر کی دوری پر اپنے لچھوں کو بھید سکتی ہے اس کی خاصیت یہ جمین سے ہوا سے پندبی سے ید پوتوں سے ارثات کہیں سے بھی پچھے پت کی جا سکتی ہے اب آگے چلتے ہیں بھارت کی بھویس میں برموز ٹو نام سے ہائپر سون مسائل بنانے کی بھی یوج نا ہے دیکھ برموز سپر سون مسائل ہے اس سے ہائیر ہے ہائیپر سون کو بنانے کی کوشش چل رہی ہے جس کی سپیڈ سیون میکس سے ادھک ہوگی آگے جلتے ہیں اس مسائل کا بھکاس بھارت کو بنا روس کی سائطہ سے اپنے دم پر کرنا ہوگا کیونکہ اس کا سب سے بڑا ریجن کیا ہے روس نے انتراشتی مسائل ٹکنی کی نیانتر سندھی مسائل ٹیکنلوجی کنٹرول ریجن پر ہستاشر کیے ہیں جس کے کارڑ وحت تین سو کلومیٹر سے ادھک مارک چھمتا والی مسائل کے بھکاس میں کسی بھی دیش کی کوئی مدد نہیں کرے گا ٹھیک ہے پرموز مسائلوں کو تھل سینہ آرمی میں اور نو سینہ نیوی میں سامل کیا جا چکا ہے یہ سب دیکھئے یہ سب ہی سے پرچھے پیت کرنے میں کارگر ہیں لیکن ابھی تک کبل تھل سینہ اور نو سینہ میں ہی سامل کیا گیا ہے اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں دیکھئے اب ہم لوگ پرچھے پڑ کے آدھار پر مسائلوں کے پرکار کی جانکاری کریں گے کہ مسائلوں کا جو لانچنگ موڑ ہوتا ہے اس کے حساب سے کیسے کیسے ہیں می ڈیر سٹوڈنس آپ سبھی لوگ ہمارے اپٹیمم سکسید ایکڈیمی نام چینل سے جھڑنے کے لیے آپ سبھی کو بہت بہت دھنباد آپ ہماری پرچھے ویڈیو کو سیئر کریں اور لائک کریں ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بٹن جرون دوائیں جس سے کہ ہم ریگولر ویڈیو اپڈیٹ جو کرائی جاتے ہیں ان کی جانگاری آپ کو سمیہ پر ملتا رہے تو سب سے پہلے دیکھ سرفیس ٹو سرفیس یہ ہے سرفیس ٹو سی ملتا سمدر میں یہاں ٹو سی سمدر سے سمدر میں سن سر سر چھوڑنے کے لئے اور ٹینک کی چلی یہ اتنی طریقے کی مسائل بنائی جاتی ہیں اسی پر ادارت ہیں ساری کی ساری یہ ایک لانچنگ موڈ کے حساب سے مسائلیں بنائیں گے ہیں اب my dear students ہم آپ کو ساری کی ساری مسائلوں کی ایک سنچھپ جانگاری دیں گے جس سے آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی دیکھئے آگے چلتے ہیں air to air missiles ٹھیک ہے air to air مسائل کونسی ہے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی اس میں دیکھئے مائکہ ہے یہ short range اور medium range دونوں ہیں اس کی خاصیت ہے کہ air to air اور surface to air بھی جا سکتی ہے یہاں 500 میٹر سے 80 کلومیٹر تک جا سکتی ہے اس کی سپیر ہے 4 میک اس کے بعد استر مسائل ہے یہاں air to air ہے یہ سب air to air ہیں یہ 80 سے 110 کلومیٹر اور سپیڈ ایس کی 4.5 میک اس کے آگے نوویٹر کے ہنڈریڈ یہ medium range air to air مسائل ہے جس کی سپیڈ 300 سے 400 کلومیٹر ہے میک 3.3 کی سپیڈ ہے آگے جلتے ہیں surface to air surface to air مطلب ستحہ سے جمین سے ہوا میں مار کرنے والی مسائلیں کونکون تھے ہیں دیکھئے ترسول ہے یہ short range surface to air ہے range اس کی 9 کلومیٹر کی ہے آکاس مسائل ہے یہاں تمہاری medium range ہے surface to air یہ تمہاری 30 سے 35 کلومیٹر ہے اور سپیڈ کتنی ہے اس کی 2.5 سے 3.5 کلومیٹر تک اس کے آگے پراک 8 یہاں long range surface to air مسائل ہے جس کی سپیڈ 100 کلومیٹر ہے اور میک 2 کی سپیڈ ہے اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں دیکھئے my dear students اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں دیکھئے surface to surface ستحہ سے ستحہ ملکہ جمین سے جمین پر مارنے والی مسائل ہے کونکون سی ہیں اس میں سب سے زیادہ ہے اگنی اگنی first ہے ہماری medium range یہ ہے تمہاری 700 سے 2.5 کلومیٹر کی ہے سپیڈ ہے اس کی 7.5 میک اگنی second intermediate range ballistic مسائل ہے دیکھئے اسی کے حساب سے یہ range بھی ہے 2000 سے 3000 کلومیٹر کی سپیڈ کتنی ہے 12 میک اگنی 3 intermediate range ballistic مسائل ہے یہ دیکھئے ساڑھے 3000 کلومیٹر سے 5000 کلومیٹر تک کی ہے جو 5.6 ملہ 5 to 6 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ ہے اسی میں آگے چلتے ہیں اگنی 4 اگنی 4 ہے intermediate range ballistic مسائل 3000 سے 4000 کلومیٹر max 7 کی سپیڈ ہے ٹھیک ہے اگنی 5 یہاں inter continental ballistic مسائل ہے یہاں آپ کو یاد رکھنی ہے اس کی range دیکھ 5000 سے 8000 کلومیٹر سپیڈ کتنی ہے 24 میک کی ٹھیک ہے اس کے آگے چلتے ہیں اگنی یہ پرتبی first short range ballistic missile یہ short range ballistic missile یہ سب surface to surface آگے چلتے ہیں پرتبی second پرتبی کی مارک چمتہ اگنی سے کم ہے یہ دیکھ short range میں 300 کلومیٹر کی ہے آگے چلتے ہیں دیکھ surface to surface میں چلنا ہے ستے سے ستے پر دنوس short range ballistic missile 350 سے 600 کلومیٹر تک کی مارک چھمتا ہے short missile medium range ballistic missile 700 سے 1900 کلومیٹر تک کی مارک چھمتا ہے پرہار ہے پرہار بھی short range یہ 150 کلومیٹر تک کی ہے اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں دیکھ یہ my dear students cruise missile دیکھ cruise missile میں کون کون سی ہیں برموز missile جو میں نے آپ کو بتائی تھی super sonic cruise missile 290 سے 900 کلومیٹر کے آس پاس یہ جو دوری کور کر سکتی ہے speed ہے 2.8 to 3 meck اس پر کام چل رہا ہے یہ بھارت اپنے آپ بنائے گا یہ hypersonic cruise missile 300 km کی مارک چھمتا ہے اور 7 meck کی speed ہوگی اس کے آگے نربھائے سب sonic cruise missile ہے یہ 1500 km تک کی speed ہے 0.8 meck آگے چلتے ہیں ہم لوگ دیکھیں defense missile defense کا مللہ اپنے بچاؤ کے لئے بچاؤ کے لئے کون کون سی ہیں سرچ کے لئے پرتوی air defense ایک atmospheric anti ballistic missile ٹھیک ہے یہ atmospheric جو range ہے اس سے باہر کے لئے altitude 80 km تک کی مارک چھمتا ہے 80 km اونچ آئی پہ یہ altitude پہ لمب پہ جا سکتی ہے چھمتا ہے اس کے 5 km کی سپیڈ سے دیکھیں پرتوی defense vehicle یہ ہے تمہاری ایک جو atmospheric anti ballistic missile اس کی اونچ آئی 20 km تک ہے یہ کی 30 km تک جا سکتی ہے speed کتنی ہے 4.5 mc آگے advanced air defense endo atmospheric anti ballistic missile altitude 120 km دیکھ یہ 120 km تک کی چھمتا کو کبر کر سکتی ہے 120 km تک جا سکتی ہے آگے چلتے ہیں دیکھ یہ اب ہمارے پاس آتے ہیں submarine launched ballistic missile کچھ missile ہیں ہماری ایسی ہیں جو submarine سے launch کی جا سکتی ہے اس ون مرلا اس ون کا نام ہے یہ دیکھ ہے advanced air defense یا missile interceptor یہاں کسی missile کے پیچھے پر جائے گی interceptor ہے مطلہ اس کے پیچھے جیسے مال لیجے کسی نے کوئی missile آپ کے اوپر target کر دی تو اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو اس missile کے پیچھے پر جائے گی اور اس پر attack کرے گی missile ہے 1000 km تک کو کبر کرے گی ٹھیک ہے اب دیکھ یہ anti tank missile anti tank missile کون سی ہیں جو tank کے اوپر جیسے کوئی tank آ رہا ہے تو اس کو destroy کرنے کیلئے anti tank missile ہے اس میں ہے amog anti tank guided missile 2.8 km تک کے لیے ہے nage anti tank guided missile 4 km جس کی speed 230 m per second हی helena anti tank guided missile ہے جو 8 to 10 km تک کی range کو cover کرے گی آگے چلتے ہیں دیکھ دوری یا مارک چھمتا کے آدھار پر missile کا پھر کیسے کیسے ہیں کم دوری تک مار کرنے والی missile short range missile جس میں کون کون جی آتی ہے آپ کی دھنوش astr medium range دیکھ کم دوری کی medium دوری کی اس میں اگنی second ہے intermediate range ہے یہ medium دوری سے بھی ادھک کی range کے لیے اور آپ کو کوئی کنفوزن ہوتا ہے تو آپ اس video کے ان سب چیزوں کو دیکھ کے اپنا doubt clear کر سکتے ہیں اس میں اگنی 3 آتی ہے اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں انتر مہادیپی دوری تک مار کرنے کی چھمتا والی missile inter continental اور long range ballistic missile یہ ہماری inter continental ہے انتر مہادیپی ایک مہادیپ سے دوسرے مہادیپ کے لئے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب دیکھئے missile کے پرکار on the basis of propulsion northern یا سنچالن سکتی کے آدار پر تو solid propulsion جو اس میں fuel ہو رہا ہے اس کے آدار پر ہیں تو solid fuel ہو سکتا ہے use liquid ہوتا ہے hybrid ہے ram jet ہے ٹھیک ہے اور scram jet ہے یہ ram jet scram jet کی کے بارے میں تھوڑا console کرتے ہیں یہ ram jet engine کا ہی بھکست روپ ہے ram jet کا ہی developed ہے جس کا عرط ہوتا ہے supersonic combustion ram jet ٹھیک ہے اس میں پرادھنی گتی سے اچ گتی پر گیسوں کو جلایا جاتا ہے ہائی سپیڈ میں گیسوں کو جلاتے ہیں سامان طور پر اس میں hydrogen کا use ہوتا ہے اس کے آگے نمن تاپی نودن cryogenic جو کم تاپ مان والا engine ہوتا ہے اس کے لئے ہے یہ آگے چلتے ہیں دیکھ یہ ہتھیاروں کے آدھار پر پچھے پاتروں کے پرکار types of missiles on the basis of bar head ٹھیک ہے تو پارم پر ایک ہتھیار لے جانے میں سچ پارم پر ایک ہتھیار لے جانے میں کون 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 دی ہے اور دوسری آپ کی سامرے کا ہتھیار لے جانے میں سچ اس کا پیلیو نشت لکش کو بھیدنے کے لئے کیا جاتا ہے اچ اورجا والے بسپوٹکوں کو لے جانے کے لئے بھی کیا جاتا ہے اس کے آگے والی ہے جو سامریک ہتھیار لے جانے میں اس پرکار کی مسائلوں کا پریوک پرمو گروپ ناو کی ہتھیار جو نیوکلئ بیپنس ہوتے ہیں اس کے لئے کیا جاتا ہے جن کا عدیس سامو ہی بناس کرنا ہوتا ہے جو بہت بڑا نقصان کرنا ہے اس کے لئے ہوتا ہے اب دیکھئے مسائلوں کا اور بھی طریقے سے دسٹنگویسن کیا گیا ہے کئی طریقے سے بانٹی گئی دیکھئے ندیسک پڑالی کے آدھار پر مسائلوں کے پرکار تو تار دوارہ نردیسک اس میں تار کے دوارہ مسائل کو کنٹرول کیا جاتا ہے سما دیس کمانڈ گائی اس میں کیا ہے اس پرکار کی مسائلوں پر 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 دوارہ بھی چتر بھی پرابط کیے جا سکتے ہیں اس میں کمانڈ گائی کر کے ہم لوگ وہاں کے کیمرے سے اس میں کیمرہ سیٹ کر کے ریڈیو لیجر پتر تاروں تدہ آپٹیکل فائیور سے بھی نردیسک کیا جا سکتا ہے آپٹیکل فائیور سے ٹھیک ہے اب دیکھئے تلنا تمہ بھو بھاگی نردیس ارائین کمپیرن ائر کوم گائیڈنس یہاں جیادہ تر کروز مسائل ہوتی ہیں جو کروز مسائل ہوتی ہیں ان میں اس کا یوز ہوتا ہے اس مسائل میں سمیدن سیر الٹی میٹر اونچہ اینا اپنے والے ینتر لگے ہوتے ہیں یہاں بھی کافی اچھی مسائل کا ٹائپ ہے آگے کرنر پنج آرو ہی نردیس پیم رائیٹر گائیڈنس پیم رڈار سے نردیس بھیج کر لکچوں کا نردھار کیا جا سکتا ہے ایسی مسائل بھی ہیں جو رڈار سے کنٹرول کی جا سکتے ہیں اور مسائل دوارہ ان نردیس کو پرابط کر لکچوں کو بھید جا سکتا ہے ان میں ایک یا ادھے رڈار وں کا استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے آگے جڑتوی نردیس انرسیل گائیڈنس اس پرکاری کی مسائلوں میں گائیرو اسکوپ اور اس سی لیرو میٹر ترن ماپی اس کی سپیڈ کتنی ہے اس کو ناپنے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے آدھ تکنیوں کا استعمال ہوتا ہے یہ جیدہ تر ستے ستے پر مار کرنے والی کروز مسائل ہیں دوارہ تاروں سے ملعب جمین پر کرنے کے لئے ہوتا ہے لیجر گائیڈنس یہ ایمپورٹنٹ ہے اس پرکار کی مسائلوں میں لکش پر لیجر کرر چھوڑی جاتی ہے جہاں پر ٹارگیٹ ہٹ کرنا ہے اس پر لیجر بھیم جو لیجر کرر اس کو چھوڑ کے ٹارگیٹ کنفرم کر لیا جاتا ہے کہ ہاں ہمارا ٹارگیٹ بلکل صحیح ہے اس پرکار کے لئے ہوتی ہے اور آگے چلیے گلوبل پوزیسننگ سسٹم جی پی ایس جو یہ ہوتا ہے سسٹم گلوبل پوزیسننگ سسٹم اور ریڈیو فرکوینسی جو ریڈیو فرکوینسی دوارہ نردیسد گائیڈنس کر کے مسائلوں کو کنٹرل کیا جاتا ہے اس پرکار کی آدمی تقنیق سے یکت مسائل ہیں اپنے لکچوں کی پہچان کر کے انہیں بھید سکتی ہیں ان تقنیق سے یکت مسائل کی سٹھیکتہ بہت اچھے ہوتی ہے سمجھ میں آئے اس پرکار سے ہم نے آپ کو یہ ساری کی ساری مسائلوں کے طریقے ٹائپ سب وہ کچھ مسائل کے بارے میں بتایا ہے بھارت کے پاس کون سی امپورٹنٹ امپورٹنٹ مسائل ہیں یہ سب چیزیں آپ کو ایک کونپی پر لکھ لینی ہے یا پھر ویڈیو کو بار بار دیکھ کے آپ تیار کر سکتے ہیں ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب سب دیکھ اور ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور ہمارے چینل کو اپٹیمم سکس ایکیڈیمی کو سیئر کریں سب سکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بٹن دمائیں اسی کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی موسیقی